ہاں پرینڈز آج ہم بات کرنے والے گھٹے ہلتھ کے بارے میں یعنی کہ آپ اپنی پاچن کریا کو کیسے مجود کر سکتے ہیں کئی لوگوں کو ہر دن کیس، کبج یا پھر کونشٹی پیسن اس طرح کی پروبلم رہتی ہے اور اس کا موقع کاراڑ ہوتا ہے ان کی گھراب گھٹے ہلتھ یعنی کی پاچن کریا آج ہم اس بیڈیو میں جانیں گے گھٹے ہلتھ سے جوڑی کچھ مہتپور ٹیکنک کے بارے میں جیسے کہ آپ اپنی گھٹے ہلتھ کو امپروب کر سکتے ہو اور ساتھ میں پانچ جیسے پوٹ کے بارے میں بھی جانیں گے جیسے کہ آپ اپنی گھٹے ہلتھ کو ہمیسے ہلتھی رکھ سکتے ہو پر سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ گھٹے ہلتھ ہوتا کیا ہے اور یہ اس کا ہمارے ساری میں کیا مہدب ہوتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے ہم جیسے ہی کانے کو موہ میں ڈالتے ہیں تو یہ ہمارا موہ نال میں اس کے بعد آپ کو یہ کانا اس ٹومک میں جاتا ہے اس کے بعد یہ چھوٹی ہاتھ میں جاتا ہے پھر بڑی ہاتھ میں جاتا ہے پھر گدے دوار سے بیشٹی باہر نکل جاتا ہے اور یہ پوری پرکڑی ہوتی ہے ہمارا پاچن تنتر ہمارے کانے کو توڑ کر پچانے سے لے کر پورے نیوٹرنز کو ابجور کرنے تک کا کام پورا پاچن تنتر کا ہوتا ہے اور ہماری گٹ ہیلتھ میں کئی مائکرو ٹیلین بیکٹیریہ پا جاتے ہیں جدی آپ کا گٹ ہیلتھ خراب رہتا ہے تو آپ کو گیس، ایسیڈیٹی، کبج، ڈائریا، کوئنشٹی پیسن یہ سب آپ کو ہو سکتے ہیں آپ کو ساندھی ساتھ سکنی پروبلم بھی ہو سکتی ہے یا پھر آپ کا ایمیونٹی کا کم ہونا یہ ساری پروبلم بھی آپ کو ہو سکتی ہے آپ جانتے ہیں کہ خراب گٹ ہیلتھ کے مکہ کارڑ کیا ہوتے ہیں پور ڈائیٹ یعنی کہ آپ پروسس پوڈ، سوگر یا پھر پھیڑ والی چیزیں جیسے آپ زیادہ لیتے ہو یا پھر آپ انٹی بائیوٹک زیادہ لینے سے بھی آپ کا گٹ ہیلتھ خراب ہو سکتا ہے آپ یادی زیادہ اسٹریس لیتے ہیں تو بھی آپ کا گٹ ہیلتھ خراب ہو سکتا ہے زیادہ دھیر تک آپ رات کو جگتے ہیں اور اچھے سے اچھی نین نہیں لیتے ہیں تو بھی آپ کا گٹ ہیلتھ خراب ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو ایج کی بیسی بھی آپ کا گھٹل کرا ہو سکتا ہے تو جیدی آپ کی ایج زیادہ ہوئی ہے تو آپ کا گھٹل تھوڑا سل ہو جائے گا آج ہم ایسے کچھ نیم جانے ہیں جس سے کہ آپ کا گھٹل ٹھیک ہو سکے گا اس سے پہلے تھوڑا آئیورویت کو سمجھتے ہیں کہ آئیورویت میں گھٹل کے بارے میں کیا لکھا ہے اور کیا جانا ہے آئیورویت کی بات کیا تو اس میں جٹار اگنی کو مہن بتایا گیا ہے کیونکہ جٹار اگنی سے ہمارا پاچن تندر پر چلتا ہے جیدی آپ کی جٹار اگنی تیج رہی گی تو آپ کا پاچن تندر بھی مجبوت ہوگا اور آپ کا کھانا اچھے سے ڈائیجیسن ہوگا آئیورویت میں ترپلا کا کافی اچھا برلن کیا گیا ہے جس سے کہ آپ کا گھٹل بہت ہی اچھا رہتا ہے جیدی آپ ترپلا کے بارے میں جاننے چاہتے ہو تو ہمارے چینل پر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسے کون سے پھوٹ آپ لے سکتے ہیں جس سے کہ آپ کا گھٹل اچھا ہوگا پر اس سے پہلے جانتے ہیں کہ ہمارے گھٹل میں دو پرکار کے بیکٹریے پا جاتے ہیں گھٹ بیکٹریہ اور آپ کو بیڈ بیکٹریہ جدی آپ کو اپنے گھٹیل کو اچھے رکھنے تو آپ کو گھٹ بیکٹریہ بڑھانا ہوگا اور گھٹ بیکٹریہ کو بڑھانے کے لیے آپ کو پہرمنٹیڈ پھوٹ لینا ہو جو گیا آپ کو پیرمنٹیڈ یعنی ساتھ سے آٹھ گھنٹے پروسیس کر کے بنا جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو دہی لے سکتے ہو ایڈلی ڈوسا ایسے پوڈ جس میں کی لائی بیکٹری پا جاتے ہیں وہ والی پوڈ آپ کو لینا ہے جس سے کہ آپ کی گٹیلت میں بیکٹری بڑھ سکے اور آپ کو ایک گٹیلت اچھا رہ سکے آپ کو اپنی ڈائٹ میں پروبائیٹی جیزا جیزا لینا جیسے کہ یہ ایک پرکار کا پائیور ہوتا ہے جیسے جس میں پیاج لیسن اپل اوٹس گوڈ یہ سب آپ لے سکتا ہے ان سے آپ کا ڈائیسن کافی مجبوط ہوتا ہے آپ کو پائیور پوڈ میں آپ کو ہول گرین بیجی ٹیبل نٹس سیڈز گوڈ پیکٹری بڑھانے مدد کرتے ہیں تو آپ کو پائیور کی مہترہ جادہ سے زیادہ رکھنا ہے آپ کو اومیگا تری پوڈ کی مہترہ اچھے لینا جیسے کہ بول نیٹس چیا سیڈز یا پھر آپ کو گٹیلت کو امپروب کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں پور آر ٹیکنک کے بارے میں جو پوڈ ہمارے سریر میں انپلومی جانے کی الرجی کو پیدا کرتے ہیں انہیں آپ کو ہٹا دینا جیسے کہ آپ کو ڈیری پروڈ کر سکتے ہیں یا پھر سوگار بیٹ سپیر چاول یہ سب آپ کو پروبلم کر سکتے ہیں تو ان کے لئے آپ کو ان کو ریپلیس کر کے لینا جیسے کہ آپ کو جوار پاجرہ راگی براؤنڈ راز پلانٹ بیس پائیور پوڈ آپ کو یہ سب لینا ہے گوڈ گھٹ بیکٹیریہ کے لیے آپ کو اوپر جو ہم نے پانچ نیم بتا ہے وہ آپ کو سب لینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی گھٹ کو ریپیر کرنا وہ گھٹ کو ریپیر کرنے کے لیے آپ کو اومیگا تری اور اومیگا سکس بالے پوڈ اور جنگ رچ پوڈ آپ کو لینا ہے آپ کو یہ فوڈ جیسے کی بینز آپ کو ہول گرین حلدی ان سب میں آپ کو اچھے طرح سے مل جاتے ہیں یہ چاروں چیزیں آپ کو لینا جس سے کہ آپ کا گھٹ ہیلتھ بہت ہی اچھا رہے گا تو دوستو میں نے یہ کچھ ٹپس بتا جاؤں گی آپ کو گھٹ ہیلتھ کو امپروب کرنے میں مدد کریں گے دوستو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکر کریں اس طر لیکن پر میٹھے ویڈیو لاتے رہتے ہیں دنیوان